بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو بچو صفحہ نمبر 18 یہاں پر ایک سوال دیا گیا ہے مجھے یہ بتائیں کہ خاتم النبیجین کا اسم مبارک کیا ہے جی خاتم النبیجین کا اسم مبارک ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� کو شو کر رہا ہو کا اظہار کر رہا ہو آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ واقعہ بھی ضرور پڑا ہوگا کہ جب ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ سفر پر تھے ایک جگہ پر انہوں نے کچھ ٹائم کے لیے قیام کیا تو ایک چڑیا ان کے سر کے اوپر چیختے چلاتے ہوئے گھوم رہی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اس معصوم کو کیا ہوا ہے صحابہ اکرام میں سے کسی ایک نے بتایا کہ ہم نے اس کے گھونسلے میں سے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ فوراں چڑیا کے بچے اس کے گھونسلے میں واپس رکھے جائیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں کے لیے رحمت تھے بلکہ آپ پوری کائنات جن میں جانوچ رند برند ہر چیز سامل ہے کے لیے رحمت تھے جی تو اب ہم شروع کرتے ہیں اس سبق کی بلاندخانی ریڈنگ صفہ نمبر انیس پہلے خاص الفاظ ہے خاص الفاظ کو غور سے سنیے گا صحیح تلفظ کے ساتھ میرے ساتھ آپ نے ان کو ادا بھی کرنا ہے پڑنا بھی ہے تو اب ہم اس سبق کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کائنات کا واحد خالق و مالک ہے وہ لا شریک ہے یقتہ ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں وہ رب العالمین ہے یہ خلا یہ فضاء یہ بلند والا پہاڑ یہ بیکران یہ وسیع و عریض ریگستان سب اس کی دسترس میں ہیں اس کی حکومت محض اس جہان تک محدود نہیں ہے اس کا دائرہ دنیا اور آخرت تک وسیع ہے وہ اگلے جہان کا بھی تنہا مالک ہے اس کی حکومت نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی تمام مخلوق اور تمام جہانوں پر محیط ہے یہی رب العالمین کا معنی اور مفہوم ہے اس نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ 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 و� پر آوازیں کسی مزاک اڑایا اور پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ارض کی کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے فرشتہ نے عرض کیا کہ اگر چاہیں تو طائف کے یہ پہاڑ آپس میں ملا دیے جائیں تاکہ یہ درمیان میں کچھ لے جائیں آپ نے فرمایا نہیں میں ایسا نہیں چاہتا اور امید کرتا ہوں کہ ایک دن ان کو سمجھ آ جائے گی اور ان کی نسل سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے سبحان اللہ اس سے بڑھ کر رحمت عالم ہونے کی کیا مثال ہمیں مل سکتی ہے پیارے بچو یہ واقعہ صحیح بخاری میں 3231 نمبر پر بیان کیا گیا ہے اگلا پیراغراف پڑھتے ہیں مکہ وہ شہر تھا جس کے رہنے والوں نے آپ سب اللہ علیہ وعلا علیہ وعصابہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی سب اللہ علیہ وعلا علیہ وعصابہ وسلم راستے سے گزرتے تو کورا کرکٹ ان پر پھینکتے راستے میں کانٹے بچھاتے اور گڑے خودتے اللہ کی عبادت کے دوران اونٹ کی اوجری اور غلازت آپ سب مل پر ڈال دیتے سب اللہ علیہ وعلا علیہ وعصابہ وسلم ان کے ساتھیوں کو دہکتے انگاروں پر لٹاتے عرب کے سہرا کی تپتی ریت پر ننگے بطن گسیٹتے اور اوپر پتھر رکھ دیتے ان کافروں نے آپ ان کے پورے خاندان کا سماجی بائیکاٹ کر دیا اور تین سال تک شیوی ابی تالے میں محصول کیے رکھا ان کے مظالم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے سرو سمانی کی حالت میں اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ جا پہنچے لیکن سبحان اللہ اس ذات کے صدقے جنہوں نے پھر بھی ان کافروں کے لیے ان دشمنوں کے لیے کوئی بدعا نہیں دی تو پیارے بچوں آپ نے ابھی اس سبق کی ریڈنگ کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے نبی پاک کس طرح سے شفیق تھے مہربان تھے رحمت اللہ العالمین تھے امید ہے آپ کو بہت اچھی طرح سے یہ سب کچھ سمجھا گیا ہوگا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اگلی ویڈیو لیکچر میں اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ